بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم محمد خان ڈرنالیہ کے بارے میں بیان کریں گے تو اب ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں قیام پاکستان سے قبل پنجاب سمیت برس گیر میں قتل و اگارت گری جرائم کی دنیا میں یوں تو بہت سے ناموں کا توتی بولتا تھا لیکن ان میں چکوال کی مجودہ تصفیل تلہ گانگ کے علاقے ڈرنال سے تلق رکھنے والے محمد خان ڈرنالیہ کو بھی ایک دنیا جانتی ہے محمد خان محمد خان ڈرنالیہ کا نام قتل و گارت گری لوٹ مار اور پورت شدد واقعات کی وجہ سے اس وقت کے حکمرانوں بڑے بڑے جگیرداروں اور علاقہ کے بڑیروں کے لیے دیشت کی علامت تھا محمد خان ڈرنالیہ تلہ گانگ کے موجہ ڈرنال میں متوسط گرانے سے تلق رکھنے والے لال خان کے گھر پیدا ہوا میڈل تک تلہیم ڈرنال کے سکول میں حاصل کیا اور انیس سو چیالیس میں فول میں برتی ہو کر نو ماہ تک نوکری کی انگریز کی غلامی کا خیال آیا تو اسلیفہ دے دیا پھر نوکری کا عبال اٹھا تو ٹڈوال مہاد پر بطور رضا کر برتی ہو کر فرائز سارنظام دے رہا تھا کہ چھ ماہ بعد اسے داس پنجاب ریجمنٹ میں بیٹھ دیا گیا اس ادران انیس سو پچاس میں محمد خان ڈرنالیہ دو ماہ کی چھوٹی لے کر واپس اپنے عبائی گار آیا تو بے کور آبی محمد خان ڈرنالیہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ علاقہ میں ایک سنگین واقعہ کر دیا جیسے میں کئی افراد جان بھاک ہوئے جس کے بعد محمد خان ڈرنالیہ اور اس کا بھائی حاشم خان باگی بان گئے اور دونوں نے خوشاب کے علاقہ وادی سون کو اپنا مسکن بنا لیا دونوں بھائیوں کی گریفداری پلیس کے لیے چیلنج بان گئی اس وقت کہ آئی جی نے دونوں بھائیوں کو زندہ یا مردہ گریفداری کے لیے پلیس کی ٹیمیں تشکیل دے کر انہیں پری ہینٹ دے دیا کہ محمد خان ڈرنالیہ اور اس کے بھائی حاشم خان کو زندہ یا مردہ کسی بھی صورت گریفدار کیا جائے پلیس کی ان ٹیموں نے کئی بار دونوں بھائیوں کی گریفداری کے لیے چھاپے مارے لیکن نادیدہ امداد نے محمد خان ڈرنالیہ اور اس کے بھائی حاشم کا کسا دیا اور ہر بار دونوں بھائی پلیس کو جل دے کر سلاوے کی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوتے رہے حصیل کے مطابق محمد خان ڈرنالیہ کا بھائی حاشم خان گردے کے مرض میں مبتلا تھا محمد خان اپنے بھائی کو کسی بھی لمحہ اکیلا نہیں چھوڑتا تھا حاشم خان کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے مگر وہ اشتیاری ہونے کے باعث اپنے بھائی کا کسی ڈاکٹر یا طبیب سے علاج نہ کرا سکا اس طرح حاشم خان ایک شام اپنے بھائی محمد خان کی باہوں میں زندگی کی بازی ہار گیا محمد خان نے اشتیاری ہونے کے باعث اپنے بھائی کی میت کے ساتھ نہ جا سکا تاہم اس کے ساتھی حاشم خان کی میت کو لے کر ڈرنال جا رہے تھے کہ پلیس نے راستے میں ان سے لاز شین کر بے کاؤ رابی میت پر فائرنگ کر کے پلیس مقابلے کا رنگ دے دیا محمد خان ڈرنالیہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود اشتیاری تھا اور ہر وقت پلیس اسے زندہ یا مردہ پکڑنے کے لئے کوچھا تھی حالات کی نزاکت کو بانپتے ہوئے محمد خان ڈرنالیہ نے اپنا طرز زندگی بدل کر ایک منظم گروہ تشکیل دے لیا بے کاؤ رابی ان کا گروہ جو کچھ لوڑتا وہ وادی سیون طلا گانگ پنڈی اور گردنوا کے گریب گرابہ اور بیر سہارہ بلکھ سوری عطیم بچیوں کی شادیوں کے لئے تقسیم کر دیا جاتا علاقہ کلو محمد خان ڈرنالیہ کو عزت اس تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اس دوران محمد خان ڈرنالیہ اور اس کے ساتھی رضاکاروں کی تداد جنہیں محمد خان بقاعدہ مہانہ آزازیہ دیتا تھا اتنی بڑھ چکی تھی کہ محمد خان ڈرنالیہ اشتیاری ہونے کے باوجود منظریاں پر آ گیا اور اس نے ڈوک مسائب میں بیرہ ڈال لیا اس کے ساتھیوں کی فوج زفر موج دیکھ کر اس کے مخالف مولا بکش نے محمد خان ڈرنالیہ کے دوستوں کی وساطت سے معافی مانگ کر محمد خان ڈرنالیہ سے صلاح کر لی اس کے بعد محمد خان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ پلیس جب اس کی گریفداری کے لیے آتی تو علاقہ کے لوگ پلیس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے اور ہر بار پلیس کو بگا دیتی اس وقت کے گورنر امیر محمد خان سے تلق داری کے باعث حالات اس قدر پلٹا کھا چکے تھے کہ پلیس کے بڑے افسران محمد خان ڈرنالیہ سے دوستی کے لیے پر توڑے لگے اور محمد خان ڈرنالیہ کی دیسٹ کے سائے ڈوک مسائب وادی سیون سے نکل کر بلخصوص پنجاب اور برسگیر کے کئی علاقوں میں پھیل گئے تو محمد خان نے علاقہ میں اپنی علاقہ سلطنت اور عدالت قیم کر لی محمد خان ڈرنالیہ علاقہ میں ہونے والے واقعات کے فیصلے اپنے مقرر کردہ قاضی کی مدد سے خود کرنے لگا اپنی پناہ گا ڈیرہ سے دور دور تک محمد خان ڈرنالیہ نے پلیس درج پر چیک پوسٹیں بنا کر اس پر اپنے رضاکار تینات کر دیئے یہ وہ دور تھا جب محمد خان ڈرنالیہ کے علاقہ میں اس کی اجاز کے بغیر کوئی پلیس افیسر پر نہیں مار سکتا تھا محمد خان ڈرنالیہ اب اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ پلیس اور انتظامیہ اس کے اشاروں پر چالنے لگی اور علاقہ کے لوگ محمد خان ڈرنالیہ کو مسیحہ سمجھنے لگے پلیس کی بجائے اپنا مقدمہ یا کسی فیصلے کے لیے محمد خان ڈرنالیہ اور اس کے قاضی سے رضو کیا جانے لگا محمد خان ڈرنالیہ اور اس کا مقرر کردہ قاضی رضوانہ کی بنیاد پر مقدمات کی سمایت کردہ عدالتی نظام کے طریقہ طرز پر گواہان کلم بند تحریری فیصلے سادر کیے جاتے اس طرح چکوال پنڈی طلا گنگ اور دیگر علاقوں میں محمد خان ڈرنالیہ کی ریاست انیس سو تریسٹھ سے انیس سو شاٹس تک قیم رہی جس میں قتل کے علاوہ تمام قدمات کی سماعت ہوئی تھی اور بقیدہ یومیاں چھڑو جاری ہوتا تھا کہ محمد خان کس وقت اور کس دن کہاں اپنی عدالت کے چہری لگائے گا اسی دوران انیس سو چو سٹھ کے صدارتی انتخابات آئے تو محمد خان ڈرنالیہ علاقہ میں اتنا مضبوط اور باثر ہو چکا تھا کہ اس کے حکم پر وادی سیون پنڈی طلا گنگ اور گردنما کے علاقے کے چیر مینو اور تمام عمران صدر عیوب خان کو صدارتی وورد یہ جس سے محمد خان ڈرنالیہ کی اس وقت کے صدر عیوب خان تک رسائی پڑ گئی راوی کہتا ہے کہ پھر حلات نے پلٹا کھایا صدر عیوب خان سے اصولی اختلافات پیدا ہونے پر امیر محمد خان نے گورنر کا اوضہ چھوڑ دیا تو محمد خان ڈرنالیہ کے مخالفین نے ایک منظم پلانہ کے تحت صدر عیوب خان کو محمد خان ڈرنالیہ کے خلاف حق سایا اور صدر عیوب کو بادر کرایا کہ محمد خان ڈرنالیہ ملک امیر خان کے کہنے پر انہیں عیوب خان کو قتل کرنے کی ساجت کر رہا ہے صدر عیوب خان کے حکم پر پلیس اور قنون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد خان ڈرنالیہ کا اے ساتھ تک محاصرہ کر لیا کہ محمد خان نے اگست انیس سو اشارٹس میں اپنا اپنے رضاکاروں کا مالی حساب برابر کیا اور خود ایک بار پھر روح پوچھ ہو گئے صدر عیوب خان نے اس وقت کے آئی جی پلیس اور قنون نافذ کرنے والے اداروں کو محمد خان کے ہر صورت گریفہ داری کا حکم دیا تو کل تک جو پلیس افیسر محمد خان ڈرنالیہ کے گنگاتے تھے وہی اسے تلاش کر کے مہت کی نیند سلانے کے لیے متحرک ہو گئے اس ساری صورتحال کا چرچہ اس وقت کے ملکی اور گیر ملکی میڈیا پر ہوتا رہا پھر گیارہ ماہ تک پلیس اور محمد خان ڈرنالیہ میں کئی مقدمات پر مقابلہ ہوا مگر ہر بار محمد خان ڈرنالیہ چلاوہ کی طرح گائب ہو جاتا کیونکہ اب محمد خان ڈرنالیہ روپ بہروپ بدلنے کا مہر ہو چکا تھا جب پلیس کی تمام ٹیموں کو محمد خان ڈرنالیہ کی گریفہ داری میں نکامی کا سامنا کرنا پڑا تو صدر یوک خان نے انسپیکٹر اکبر شاہ کو بلوا کر محمد خان ڈرنالیہ گریفہ دار کرنے کا ٹاسک سانپ دیا انسپیکٹر اکبر شاہ اور محمد خان ڈرنالیہ میں رابطہ ہوا تو انسپیکٹر اکبر شاہ نے اسے یقین دہانے کرائی کہ وہ محمد خان ڈرنالیہ گریفہ داری دے تو اس کے معاملات قنون کے مطابق عدالت کے سپرد کر دیے جائیں گی جیسے پر محمد خان ڈرنالیہ نے دوبارہ گریفہ داری پر امات کتار کر دی محمد خان ڈرنالیہ اور پلیس میں گریفہ داری کے لیے ڈوک شیر لاوہ کا مقام تیہ پایا ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سینکڑوں ماتحد پلیس اہلکاروں کے حمرات تیہ شدہ طریق یکم اگست انیسو سٹارٹ کو جب محمد خان ڈرنالیہ گریفہ داری دینے کے لیے ڈوک شیر لاوہ پہنچ گئے اور علاقہ کا محاصرہ کر کے محمد خان ڈرنالیہ کو گریفہ داری دینے کے لیے کہا تو اس کے پاس ہینڈ گرنیٹ رائیفل اور جدید محلق ہتھیار تھے تاہم ڈی آئی جی اور ایس پی کے حکم پر پلیس نے چاروں طرف سے فیرنگ شروع کر دی ایک گولی محمد خان ڈرنالیہ کے سینے کو چیرتی ہوئی گزر گئی زخمی آزم محمد خان ڈرنالیہ گنی جاریوں میں غائب ہو گیا پلیس گولیاں برساتی رہی مگر شام تک اسے گریفہ دار کرنے میں نکام رہی تو مجبوراں انسپیکٹر اکبر شاہ جو پبندے سلاسل تھا وہ بلوایا گیا تو محمد خان ڈرنالیہ نے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے اکبر شاہ کو زخمی آزمہ اپنی گریفہ داری پیش کر دی تو پلیس احکام نے صدر یوب خان کو اگاہ کیا کہ محمد خان ڈرنالیہ کو گریفہ دار کر لیا گیا ہے لیکن وہ زخمی ہے تو صدر یوب خان کے حکم پار محمد خان ڈرنالیہ کو ملٹریہ سبتار راوٹ پنڈی منتقل کر کے اسے سب جیل قرار دے کر پلیس کی باری نفری تینات کر دی گئی لیکن اس عدران مخالفین نے اس وقت کے میڈیا کے ذریعے محمد خان ڈرنالیہ کے بارے اتنا پراپوگنڈا کیا کہ اسے قاتل ڈاکو اور نا جانے کیا کیا بنا دیا صحتیاب ہونے پر چھ ماہ تک شاہی قلعہ لاہور میں محمد خان ڈرنالیہ کی تفتیش ہوتی رہی اس دوران پلیس نے اسے حد کریوں اور بیڑیوں میں جکڑ کارہ ازائی نے دیکھ کر محمد خان سے یہ بات منوانے کی کوشش کی کہ اسطیفہ دینے والا گورنر اسے صدر یوب کو قتل کروانا چاہتا تھا تفتیشی اداروں نے محمد خان ڈرنالیہ کو حکومت مخالف سیاسی شخصیات کو فرمسانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا لیکن محمد خان ڈرنالیہ نے ضمیر کا سعودہ نہ کیا اور وہ کسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بنا تاہم اسے سزائے موت سنا دی گئی تو آج ہم نے محمد خان ڈرنالیہ کے بارے میں اس کی مکمل ہسٹری بیان کی ہے تو میرے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں موسیقی